اور تو کوئی نہیں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی سنس پریویل کرے گی اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہوا یہ اچھا نہیں ہوا اور اسے کوئی اچھا امپریشن بھی نہیں گیا پوری لنیا میں ہمارے ملک کا تو آئندہ ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے سر چھپی سال بعد آپ کو کل یوم تقبیر پر چھوٹی ملیے سر اس کے بعد میں کیا کہیں گے یہ مقاصر کیا تھے سر یہ چھوٹی ملیے ملیے عدالتیں بھی بند ہو گئیں یار آپ اندازہ کریں چھوٹی ملک کو چھوٹی دینے کی کیا ضرورت چھوٹی ہے یعنی عدلیہ کو تو ہمارے چھوٹی والے دن بھی کام کرنا چاہیے کام والے دن چھوٹی ہوگی تو یہ انفارچنیٹ ہے اور چھپیس سال دنیا کے آٹھ ملک ہیں گالیباً جنہوں نے ایٹم بم بنایا کسی ایک نے بھی آئی تک چھوٹی نہیں کیا ہمارے علاوہ یہ چھوٹی واقعی یوم تقبیر کے لیے تھی یا اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا اگر یوم تقبیر کے لیے ہوتی تو کم سے کم اخباروں کے اس تیارات کے اندر وہ اس نے پاکستان کی فوٹو ہوتی اور تقریروں کے اندر ان کا نام ہوتا تقریروں میں تو نام عمران خان کا تھا تو پھر چھوٹی بھی اسی کے لیے تھی میرے خیال میں سر یہ سائفر کیس کو لگتانے کے لیے اس لیے آگے بڑھائے جا رہا تھا یا آپ لوگ تو ماشاءاللہ اب ہر چیز کی طرف پھول جاتے ہیں جو ہے وہ وہاں پہ داخل کیا آپ مطلب کی بیجا جا سکے کیا کہیں گے سر دیکھیں چیتر مردی عمران خان کو بیجتے ہیں عمران خان جڑوں میں بیٹھ گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ لوگوں کو اب سارا کچھ ہی پتا چل جاتا ہے وقت سے پہلے اتنا شہور اور اتنی اویرنس ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا میں پہلے کبھی نہیں تھی کل نواز شریف دوبارہ پارٹی کو صدر مونتقے بھولے میں بڑے دوار تکریف سر اس میں میں امید کر رہا ہوں کہ کادی فائدی صاحب کب یہ کہیں گے کہ یہ کونسی جمعی ہوئی ہے کہ بلا مقابلی مونتقے بھول سے میں انتظار کر رہا ہوں سر انہوں نے کہا ردی کی طوکری میں یا ردی صاحب نے آدمی ذکی ہے بس کرتے ہیں سر ردی کی طوکری میں انہوں نے کہا یہ فیصلہ انہوں نے پھینک دیا ہے جسٹس جو ان کا ساکر نصاح صاحب صاحب کو نائل کرنے کا صرف بعد میں ایک اور کیس لگا تھا اس کیس کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا کہ تا حیات نہیں پانچ سال تو میاں صاحب نے پانچ سال پورے کر لیے فیصلہ پہ دفتور موجود ہے پانچ سال پورے کر کے واپس آگئے بہت اچھی بات ہے سر میاں صاحب بار بار بنی کالہ صاحب نے اپنے فرانسٹلی رکا کہیں کہ کالب بنی کالہ میں جو صدق بنائی کیوں نے کنوں نے سر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے نہیں بنائی وہ میاں صاحب نے خود ہی بنا دی تھی بران خاتے نہیں کہا تھا اب دیکھ لیں کون سچ کوڑ رہا ہے اور صحیح وہ ایک اندر صاحب ہوا تب اس لئے تقدین میں کہ تیرم قادری صاحب اور پیچھے ڈی ڈی آئی ایس آئی تیرم قادری صاحب کو جو ہے نا پنجاب کا حد تک عزت والا قانون استعمال کرنا چاہیئے اور ساکر نظار صاحب کو بس سر یہ کب تک صاحبیوں کو اٹھایا جاتا رہے گا ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اور ہمارا ہمارا ارشا شریف صاحب ہم لوگوں نے کہاں اٹھانیا لی کہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہ مزارگ بنتا چاہ رہا ہے پاکستان کا انفارچنیٹ ہے نصر اللہ غڈانی کو دیکھیں اس کے نماز جنازہ کو دیکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں ارشا شریف کو دیکھیں جنازے پیصلہ کر رہے ہیں اس کو پہچانی ہے ارشا شریف صاحب ارشا شریف صاحب اللہ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھیں اور احمد بھائی آپ لوگوں کے بیچ میں واپس آئیں ان کے ساتھ ٹائم گزارے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھیں ان کو واپس پہلے کی طرح ماشاءاللہ ملتگا کریں پھر وہ اپنا کام کریں گے سیر ایک بہت ہے کہ اس آواز پر بھمی ہونے دینا ہے یہ آج مجھلا ہو آئے اس کے لئے ایک مجھنگ پرسن جائیں مجھے مجھے خوشی اس بات کیا کہ سب اکٹھے ہوئے اور سب نے مل کر یہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جنہیں نظریاتی اختلاف بھی ہے لیکن وہ سارے موجود تھے اور انہوں نے کہا نئی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ جو انسانیت ہے اور جو رول آف لاؤ ہے وہ ہونا چاہیے تو اچھی بات یہ کہ سب نے کٹھوں کی آواز پھائی تو امید کرتا ہوں آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا بھانجی تسی جاؤ گھر جاؤ انشاءاللہ گھر آ جانگے جب سارے کے سارے لوگ ٹوٹر کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کو بین کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر کسی چیز کو آپ غیر قانونی اور غلط قرار دے رہے ہیں تو وزیراعظم پاکستان ویپین لگا کے ٹوٹر کر رہا ہے ٹوٹر کر رہا ہے تو یہ انفارچنیٹ بدکسپتی ہے پاکستان کی بتنامی کا باعث ہے کہ ہمارا وزیراعظم ٹوٹر کرتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے اور لوکیشن اس کی لگتی ہے سردن لینڈ کی یا لگتی ہے انگلینڈ کی یا لگتی ہے اڈیاء کی یا کسی اور ملکی تیریلی ہے وہ وہاں سے وہ ہمارا وزیراعظم ٹوٹر کرتے ہیں تو جاتو مغیری آدم کرنا بند کرتے ہیں باقی لوگ کرنا بند کرتے ہیں یا پھر اس کو کھولیں اس کو بند کرنے تو پایدہ کیا ہوا کیا پاکستان میں ریچ کم ہو گئی کیا لوگ اس کو ڈیک نہیں پاہے ساڑے لوگ جو ہیں وہ وزیراعظم ٹوٹر کر رہے ہیں یہ مدکسپتی ہے پاکستان کی کہ ہم ہر چیز کا ایک ایسا سلوچہ ایک ایسا حال ہم اس کا دکھاتے ہیں جو ہماری سکتی اور شرمندگی کا باعث بند تھا لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں لوگوں کو قائل کریں یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے آپ ڈنڈا پکڑ دیں پابندیاں لگا دیں بولنا بند کر دیں سوشل میڈیا اپلیکیشن بند کر دیں ٹی وی چینلز پر بین کر دیں پیمرہ کی پابندیاں لگا دیں اس سے سوچ نہیں بدلے گا سوالات ختم نہیں ہو جائیں ان چیزوں کو آپ آرگومنٹ کے ساتھ دلائل کے ساتھ لوگوں کو قائل کر کے آپ پتم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا اسٹانس یہ ہے جو سیف گارڈنگ نیشنل سیکیورٹی آپ اپنے سوال موک پر سکر کروائے ہیں سنگلاز سیکیورٹی گورنمنٹ کا دو یہ اسٹانس ہے کہ سیف گارڈنگ نیشنل سیکیورٹی تو وزیراعظم نہ استعمال کرے اگر تو نیشنل سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنا ہے اور ٹویٹر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے رستے میں ایک رکھاوٹ ہے تو وزیراعظم اور بودھرہ اس کو استعمال کرنا بند کر دیں بودھرہ اعالہ اس کو استعمال کرنا بند کر دیں آپ کی پولیس اس کے اوپر ٹویٹ کر رہی ہے وی پی این لگا گیا ہے ایک چیز دیکھیں اگر سعودی عرب